کن کن ممالک کے ساتھ ایم او یوز ہوئے ہیں کیا کیا بچوں کے لئے نئی سکولرشپ کی راہیں اے چیسی کھولیں جائیں کوئی لینا چاہے سکولرشپ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے لیپ ٹاپس دے رہے ہیں؟ بلکو دے رہے ہیں کب دے رہے ہیں؟ شروع ہو گیا ہوا پراسی لیپ ٹاپ فرال وہ ابھی بھی پراجیکٹ ہیں پلانک کمیشن کے اور ہمارے اور گورنمنٹ کے ذہن میں جو خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر کریں جان کے خوشی ہوگی کہ پانچ ہزار سے زیادہ میرا خیال ہے اپلیکن نے ریجسٹر کرا لی ہے اس سائٹ پہ وہ آئیڈیا جو پچھ ہوں گے تو اس میں سے پھر ٹاپ ففٹی جو ہیں ان کو سلیکٹ کیا جائے بیرٹ پہ ان کو ایک میلین روپیہ ہواڈ دیا جائے گا پرائیم نیسٹر صاحب کی طرف سے سارا کچھ کس نہیں کرنے کی تاکہ اپنی یوت کو انیبل کر سکیں کہ وہ آنے والے دنوں پہ اپنے نہ صرف یہ کہ اپنی کیریئر بنا سکیں نہ صرف یہ کہ وہ ڈیلیور کر سکیں بلکہ معاشرے کے اندر ایک یوسفل سیٹیزن کے طور پر اپنا رول پلے کر سکیں ایک ناورتی میں تو بہت دنیا آگے چلے گی ہم ویسے ہی مشہور ہیں ہمارے جیسے ملک لیٹ سٹارٹر اور بیک پینچر جیسے کہتے ہیں ہمارے بچے بچی ہیں دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے اس فجدی سورسز آن لائن انشاءاللہ ہم سارے یوت کو فری افکاس پروائیڈ کرا رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ گنجائش نہ ہو جی میں یہ نہیں کر سکا میرے پاس یہ نہیں تھا السلام علیکم پاکستان زندہ بار ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان میں کس طرح سے سٹوڈنٹس کو حکومتی سطح پر انٹرپنورشپ کی طرف لے جانے کے لیے کس طرح سے حکومت فنڈنگ دیری اور پرامنسٹر کی جانب سے جو نیشنل انویشن ایوارڈ کا اعلان کیا گیا آخر وہ ہے کیا کون کون سے سٹوڈنٹس اور کون کون سے نوجوان اس سکیم سے اس حکومتی اعلان سے مستفید ہو سکیں گے اس حوالے سے ہم نے خصوصی طور پر آج ٹائم لیا چیرمن ایچی سی ڈاکٹر محتار احمد صاحب کا ان سے بات کریں گے سر بہت شکریہ سب سے پہلے آپ ٹائم دے رہے ہیں سر ہم نے دیکھا کہ پرامنسٹر کی جانب سے ایک یوٹ انویشن جو ایوارڈ ہے ان کا اعلان کیا گیا تھوڑا سا بتا دیجئے کون وہ نوجوان ہوں گے جو اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں گے اور مقصد کیا ہے اس پروگرام کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی جو اس وقت ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اور اس کے بعد جو بچے ہمارے آج کل کے بچے اور بچیاں جو ہیں ماشاءاللہ سمار تو پہلے بھی تھے لیکن ٹیکنالوجی نے ان میں اور چاند لگا دی اور آج کل ہر بندہ اس طور میں ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کمپیٹیٹر ورڈ ہے کہ کون سا یونیک آئیڈیا کون سا یونیک پروڈک میں لے آؤں جس سے نہ صرف یہ کہ آپ مسئلے حل کریں اپنی سوسائیٹی کے اپنے ریجن کے اپنے ملک کے اور انسانیت کے پر سیم ٹائم آپ اپنی لائبلی ہوت اپنی لیونگ کے لیے وہاں پہ اپرچونٹی کر سکیں تو یہ بڑا زبادہ ساچ کل ایک دنیا میں ایک سسٹم چل پڑا اور اس کے بڑے فائدے بھی ہیں اور اپرچونٹی بھی ہمارے لیے ہے سب کے لیے جیسے کہ پتا ہے آپ کو پاکستان میں ماشاءاللہ ہماری یوت والج پاکستان کے جو جوان لوگ ہیں بچے بچی ہیں اور پوٹینچل والے ہیں ان کو ان کے جو کیریشن آف نالج بھالا کانسپٹ ہیں جو ان کے ذہنوں میں آئی ڈیا ہے تو بیسیکلی بڑا اچھا پروگرام ہے جو پرائم نیسٹر پاکستان نے شروع کر آئے انڈر دی پی ایم یوتھ انیشیٹیف جو پروگرامز ہیں اس کے تیاد جس میں اس کا سلوگو بھی جو ہے نا وہ ساری سلوگن بھی جو ہے وہ بڑا ضبادست رکھا کہ جو خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر کریں یہ بیسیکلی اس طرح دیکھنا چاہیے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے آئیے گورنمنٹ آپ کی ہینڈولڈنگ کرتی ہے آپ کو اس کے لیے کچھ ریسوس پروائیڈ کرتی ہے ڈائریکشن دیتی ہے ایکو سسٹم بناتی ہے کہ تاکہ آپ اپنے خوابوں کو تعبیر ملا سکیں اور اس جو آئیڈیا جو خواب دیکھیں آپ کو ریالیٹی کے لے کے اور ریال بزنس کی طرف آئیں اس کے لیے بہت اچھا اس طرح کے انیشیٹی بہت سارے اور بھی اس میں ہیں یوت میں جو لیپ ٹاپ سکیم ہوگی باقی جو فسیلٹی ہے کہ انیبل کریں اپنی یوت کو کہ وہ آکے اس طرح کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے اور this is one of those very good program جس میں اپٹو 2 ملین تک ان کو گرانٹ بھی ملے گی ایک بیسیکلی دیا جائے گا پیسہ ان کو لیکن بیسیکلی جو آپ نے کہا وہ سٹوڈنٹ کون ہے وہ بچے پاکستان کے بچے اور بچیاں جن کی ایج گروپ پندرہ اور تیس سال کے درمیان ہے basically these are the people who should be in a university وہ university level کی education کرنا کچھ آئیے اب ان بچوں کو یہ opportunity ملری اس کے ذریعے کہ آئیے اپنے آئیڈیا جو ہیں وہ create kind of idea and let's see how much that idea is practical تو اس میں کچھ initially food security ہے IT اور telecom ہے water management ہے urban planning ہے climate change ہے medical and health services کے اس طرح کے theme identify کی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی آپ دے سکتے ہیں اور اس میں target یہ ہے کہ آپ ایک آئیڈیا دیں اور پھر اس آئیڈیا کو ہم آپ کو reality کی طرف لے کے چلتے ہیں اگر وہ آئیڈیا سیلیبل ہے اس وقت تک آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ پانچ ہزار سے زیادہ میرا خیال اپلیکر نے ریجسٹر کرا لی ہے اس سائٹ پہ اور اس میں سے پلان یہ ہے کہ ان ساری جو آئیڈیا یہ آئیں گے ان کے جو آئے گی ان آئیڈیا کو ایکسپرٹ کے ذریعے ہم ریویو کرائیں گے کہ اس میں سے کون سا ایسا آئیڈیا ہے جو doable ہے کون سا آئیڈیا ہے کہ اس میں ابھی تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے اس بیس پہ ہم تقریباً ڈھائی سو پروپوزل جو ہوں گی ان کو شارٹلس کر کے ان کو ایک موقع دیں گے اس کے لیے کوشش کریں گے کہ اگر کچھ ینگ بچے بچیاں ان کے ایکسپوریئر اس طرح کے نہیں ہیں تو ان کو ریجن لیول پر ہم کو یونسٹی ایڈنٹیفائی کر کے ان کو ایک بوٹ ٹریننگ دی جائے گی کہ کس طرح اس آئیڈیا کو پچھ کرنا ہے تو پھر ڈھائی سو لوگ جو شارٹلس ہو جائیں گے جو ٹاپ کے میں سے جتنے بھی لوگ اپلائی کریں گے کہ یہ ابھی اور بڑھے گا اور کافی نمبر بڑھ جائے گا تو اس میں سے ڈھائی سو بچ جو شارٹلس ہو جائیں گے انمیرٹ جن کے آئیڈیا جو ہیں وہ اس لیول کے ہیں جن کو جو ایکسپورٹ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان پہ چانس لینا چاہیے ان کو موقع دینا چاہیے پھر وہ ڈھائی سو جو لوگ ہوں گے وہ فیزیکل اپنے اپنے ریجن کے اندر اینجمنٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹ گروپ بنا رہے ہیں کہ جو اس آرڈی اس انویشن اس بزنس میں انوال ہیں یا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے کہ وہاں پیچنگ کریں گے اپنے آئیڈیاس کو وہ آئیڈیا جو پیچ ہوں گے تو اس میں سے پھر ٹاپ فیفٹی جو ہیں ان کو سلیکٹ کیا جائے ٹاپ فیفٹی کو اس لیول تک فائٹ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہوئے ان کو ریکنگنائز پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا کرنا چاہیے اور اس میں سے جو ٹاپ ٹین ہوں گے بیرٹ پہ ان کو ایک میلین روپیہ ہواڈ دیا جائے گا پرائیم نیسٹر صاحب کی طرف سے ایڈر دیس پرائیم نیسٹر یوز پروگرام اور جو باقی جو فارٹی رہ جائیں گے ان کو ہاف میلین ہر ایک بچے کو نام ملے گا ہے بچے یا بچی کو اور پھر ہم ان کو یہ جو ٹو میلین جو اس کا جو ہے اس کے تحت ان کو اگلے سیج تک پوش کریں گے پھر یونیورسٹیوں کو ان کو منٹر شیپ اور ہینڈولڈنگ کر کے ان کو بزنس پلان بنا کے ان کو ریالٹی میں کنورٹ کیا جائے انیشلی یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹوپ ٹین بچے ہوں گے پہلے تو ان کو ون میلین تک دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل اوورال ففٹی وہ خوش قسمت نوجوان ہوں گے جو شارلسٹ ہوں گے اس پہلی فیز میں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم دوسری فیز انکارج کروں گا کہ پرائیوٹ سیکٹر کو بھی کہ وہ آگے آئیں ہم ایک کوشش کرنے ہیں ایک چینج میکر کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کرنے لگے ہیں جس میں ہم اس کو ایک روٹین کا ریگولر فیچر بنانا چاہتے ہیں انڈر دی امریلہ ہائر ایڈوکیشن کمیسن ایس پر دی اڈوائز اف دی پرائیم نیسٹر اور جیسے یوز پروگام جو پرائیم نیسٹر یوز پروگام کی ٹیم لیڈر ہیں اور ان کی طرح سے بھی کہ ہم اس کو یہ ایک سٹارٹ اپ ہے اس پروگام کے لیے اس طرح کا کہ اس کو پوش کر کے ایکو سسٹرم ڈیویل کیا جائے اور آلٹی میلٹی ہر ادارے کو ہر انسٹیوشن کو اپنے اپنے سرونڈ کے لیے یہ اس طرح کی اپرچونٹی کرنی پڑے گی تاکہ وہ جو خواب دیکھتے ہیں وہ اس کی تعمیر کی طرف بھی آئیں اور وہ تعمیر ایسی ہو جس کا سوسائٹی کو فائدہ ہوگی جس کا فائدہ نہ صرف ان انڈیویجل کو ہو ان کے فاندانوں کو اس اداروں کو بلکہ ہمارے ریجن کو بھی ہو پاکستان کو بھی ہو پاکستان سے بڑھ کے پھر آگے سوسائٹی ہومینٹی کے لیے بھی فائدہ ہوگی سر پرامنسٹر یوت سکیم اور یوت پروگرام کے تحت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جیسے آپ نے بات کی لاب ٹاپ سکیم اور ہم دیکھ رہے ہیں سپورٹس میں کر رہے ہیں ایچی سی کیا کر رہا ہے ہم نے دیکھا اسے پہلے بھی جب بات ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ ایچی سی فارمل ایڈیوکیشن پر تو آلڑی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن جب سے آپ آئیں تو آپ نے ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کی بھی بات کی آپ نے بات کی کہ کسی طریقے سے یوت کو ایمپاور کیا جا سکے تاکہ جیسے ہی وہ ڈگری تو لینا بات کی بات ہے ڈگری کے دوران ہی وہ برسرے روزگار ہو جائیں سر کیا کیا ہو رہا ہے دیکھیں ایک تو جب آپ نے پوچھا نا آپ کیا کر رہے ہیں تو میں پہلے پریشان ہو گیا کیونکہ جس طرح اتنا نیگیٹیوٹی ہے پاکستان میں ہر بات میں نیگیٹیو کی اچھا یہ تو ہو رہا ہے آپ نے کیا کیا تو پھر آپ نے جو اگر ایکسپلینشن کی تو آئی گاٹ کانفیڈنس کہ نہیں پاکستان میں پازٹیوٹی کی طرح بھی لوگ سوچتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے الحمدللہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم جتنے بھی پیشتے دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی جب بھی یوز پروگرام کے کچھ انیشیٹیو ہوئے تو میکسیمم انیشیٹیو ہم نے اچھی سی نے ایمپلیمنٹ کی اور سکسیسفل بنایا بھلے وہ پی ایم لیپ ٹپ سکیم ہو بھلے وہ پرائم منسٹر فی ریمبرسمنٹ سکیم ہو بھلے وہ جو باقی جو نوجوانوں کے پروگرام چلے وہ ہوں یا ابھی جو پی ایم یوز پروگرام انیشیٹیو کے جو پروگرام ہے ملٹیپل اس کی طرف آئیں بلکہ ان کے جاب کے لیے یا یہ جو آپ نے آئیڈیاز کو کنورٹ کرنا ان ریالیٹی سپورٹس میں ہے باقی چیزوں میں تو یہ مختلف چیزیں الحمدللہ ہمارے ادارے کو یہ ذمہداری سوپی گی اور کانفیڈنس تا سٹیٹ کا اور لیڈرشپ کا کہ یہ ادارہ ڈیلیبر کرتا ہے تو ہم انشاءاللہ اپنے ہمبل وے میں پوری نکلیتی سے ہماری ٹیم دن و رات کام کر کے یونیورسٹیز ہماری ساتھی سب پرائیوٹ پبلک سیکٹر مل کے اپنی یوت کے لیے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ تو ہوئی ہے انہی کے لیے کوئی ان کو ٹیچنگ یا ریسرچ یا یہ سارا کچھ کس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی یوت کو انیبل کر سکیں کہ وہ آنے والے دنوں پہ اپنے نہ صرف یہ ہے کہ اپنی کیریئر بنا سکیں نہ صرف یہ ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں بلکہ معاشرے کے اندر ایک یوسفل سیٹیزن کے طور پر اپنا رول پلے کر سکیں اس کے لیے بہت سارا انیشیوٹیو ٹائم کے ساتھ چلتے ہیں میں نے کچھ آپ نے تینکیو یو 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 ہوتا ہے میں چھوٹا سا سسٹم پرزہ ہوں اور اس میں اپنی رول پلے کرنی کوش کرتا ہوں تو نیچرل ہی جیسے آپ نے آپ سے کہا کہ دیکھیں ٹیکنالوجی میں تو بہت دنیا آگے چلے گی ہم ویسے ہی ہمارے جیسے ملک لیٹ سٹارٹر بیک پینچر جیسے کہتے ہیں تو لیکن کوویڈ بریسنگ ڈیزگائی نے ایک جھڑکہ دیا ہمارے جیسے قوم میں کھڑی ہوگی نہیں ہمیں بھی چینج ہونا ہمیں پرنام کہتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے تو جب ٹول چینج ہو رہے ہیں سکل سیٹ چینج ہو رہے ہیں ڈیمانڈ تو بہت پیچھے رہ جائیں گے اس کے لیے ٹکنالوجی میں جو ہو سکتا ہے اس ڈیفیکل کنڈیشن میں بھی قوم پاکستان آپ کو فسیلیٹیشن ہمیں دے رہی ہے پیسے فنڈنگ کر رہی ہے کہ ہم کیچ اپ کریں ریسٹ آف دو دنیا کے ساتھ تاکہ ہمارے بچے بچیاں یہ نفیل کریں کہ میں نے آپ سے جو کہتا ہوں کہ ہمارے بچے بچیاں دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے ان کی انٹیلیجنس ہے انٹیلیکچول ان کی جو کیابیلٹیز ہیں یا ان کے اندر وہ جو آئیڈیا جنریشن کا آئیڈیا یہ چیزیں ہیں کسی طرح بھی کم نہیں آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک بھی ترقی نہ کرے اگر ہم ایک اچھی انیبلنگ انوائرمنٹ ان کو دے دیں وہ ٹول دے دیں وہ سکل سیٹ دلوا دیں جس کی آنے والے دنوں پر ضرورت ہے آئی ٹی آئی ٹی ایٹی کی ایمپورٹنس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا گزشتہ روز مایکروسافٹ کی ٹیم بھی ایدر آئی ملاقاتیں بھی ہوئیں وجوانوں کے لیے کیا ملاقات جی الحمدللہ ابھی جو آپ نے کہا کہ جیسے میں نے کہتا ہوں میشہ پبلکلی مختلف یونیورسٹی میں جاتا ہوں کہ یہ برکسنر مارٹل جو ہے نا یہ چینج ہو رہا ہے ٹول چینج ہو رہا ہے جس طرح کبھی ہم سیکنلیں چلاتے تھے کبھی ہم سوچا کرتے تھے کہ یہ بائی روڈ لوگ پیدل چلا کرتے تھے گھوڑوں پر سفر کرتے تھے وقت چینج ہوتا گیا کرتے کرتے گاڑیاں آگیں جہاز آگے اب اس سے آگے جا رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے جو ہم بچپن میں سٹار ٹریک پر وام دیکھتے دینا تو وہ مٹیریل سائنس کی جس طرح ہوتا ہے کہ انرجائل کہتا تھا تو وہ اٹھ کے ذرہ بن کے کسی دوسرے کا پہنچ جائے تو کوئی پتہ نہیں کہ ویسے بھی میکسیمم جو انویشن ہوئی ہے وہ فکشن فلم اور سٹوڑی سے ہی ہوئی ہے جو اس وقت لوگوں نے خواب دیکھے تو بالٹی امیلٹی ریالٹی بنتے جا رہے ہیں anything is possible everything is possible تو وہ آنے والے وقتوں پہ بھی چیزیں بہت سی چینج ہو گئی ہیں learning process چینج ہو جائے گا learning tools چینج ہو رہے ہیں مشینیں پڑھائیں گے آپ کو روبوت آپ کو لیکچر دیں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ آپ کا موبائل آپ کی یونیورسٹی آپ کا ٹیچر آپ کا لائبریڈی آپ کی لائب everything is in your hand اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹیچر اور میرے جیسے لوگ بیکار ہو جائیں گے ہماری ضرورت رہے گی ہماری role چینج ہو جائیں گے لیکن کیا ہم نے اپنے سسٹم میں ان چیزوں کو adapt کیا کیا گورنمنٹ نے یا state نے یا department نے وہ چیزیں اپنے بچوں کو expose کرایا ان چیزوں سے تاکہ وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال سکیں اور جو future میں environment آ رہی ہے جسنا ہاتھ کل drone technology میں آپ کو medicine آپ کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں چیزیں آپ کے پاس even food والے پانڈا جروپ اور دوسرے جو ابھی the motorcycle آنے میں درون آپ کے گھر پہ آکے کوئی پتہ نہیں drone ہی ہمیں اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے کوئی ایسی بھی technology آجائے تو پھر ہمیں اس کے لیے mentally بھی تیار ہونے چاہیے اور اس کے لیے state کو اور government کو اور basic اداروں کو اپنا رول پلے کر کے اس طرح کی environment create کرنی چاہیے کہ ہمارے teacher ہمارے instructor ہمارے لوگ ہماری student ہماری industry اس سے familiar ہو نہ صرف familiar ہو بلکہ اس میں اپنا role play کرنا شروع کر دو چیزیں میں جانا چاہوں گا اس میں Microsoft کا میں ساری باز کی تو اس حوالے سے تھا کہ ابھی maximum چیزیں online available ہیں ہم نے ویسے بھی اپنی انورسٹیوں کو request کیا بہت انورسٹیوں سسٹم کی طرف جائیں تاکہ اس پھر آپ کی learning بھی ہو رہی اور اس کے لئے فسیلیٹیشن کے لئے ہم پہلے بھی پروائیڈ کرتے تھے اس میں تھوڑی سی cast فیکٹر آتا تھا تو بچے پاکستان میں ہم کہتے ہیں فری لیں گے تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا ہمارے تو ریسنٹلی اگریمنٹ فائنل ہو گئے ہیں تو اس کے لئے ایکٹیویٹی کریں گے انشاءاللہ میکرو سب سے ہم نے بہت بڑا جاگ کورس جو دنیا میں بنا کے دے رہے ہیں وہ ان سے لے رہے ہیں کوسیرہ سے تکیب جو ان کے پاس رسورسز آویلیب ہیں آن لائن کورسز کی ٹیکنیکل کورسز ہیں ان سے رسورسز بھی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہتے ہوتا نی بائی میڈ تو ہم اس وقت میک تو کرنے ساتھ ساتھ لگے ہوئے لیکن ساتھ بائی بھی کر رہے ہیں اور وہ رسورسز آن لائن انشاءاللہ ہم ساری یوت کو فری اف کارس پروائی کرا رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ گنجائش نہ ہو جی میں یہ نہیں کر سکا میرے پاس یہ نہیں تھا گورنمنٹ نے ہمارے دی کیا کیا کہ ہم بھی دنیا کے ساتھ چلتے ہوتا لوگ ہم کہتے ہیں جب کچھ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا اچھے نمبر نہیں لیتے تو بچے سے سوال پوچھو سینے پوزیشن میں لیتے ہیں بھائی یہ کیا ہوا باقی ٹھیک جا رہے ہیں بیچر میں یہ ہو گیا تھا ماسٹر میں کیون نہیں اچھے مار سر بیمار ہو گیا تو بیماری ہم موقع نہیں دینا چاہتے کہ ہمارے پاس گنجائش ہو کہ ہم یہ سیمیلیشن پہ جو ساری آپ کو پریکٹیکل کرا رہے ہیں ورچو ریالیٹی پہ باقی ٹول یوز کر بہت بڑے ورڈ بینک ایک پروجیک کے ذریعے ہم نئی ٹکنالوجی کے جو کلاوڈ کمپیٹنگ ہے دوسرے اس میں بھی فسیلٹی لارہ رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہ گنجائش نہیں اور ہے بھی نہیں کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے اپنی ریسپانسیبیلٹی سمجھ نہیں ہے اور اپنے معاشرے کے لیے چیزیں دانی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک بھی ایک پراؤسپرس ملک ہو تو ساری فسیلٹیز گورنمنٹ اپنے تیم یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فائنیشل کنڈیشن بھی اچھی نہیں ہے مسائل بھی ہیں لیکن تعلیم دینا اور تربیت دینا بھی ضروری ہے تو یہ سارے انیشییٹیو جو پرائیم ایسیوز پروگرام کے ہوں انشاءاللہ مقصد یہ ہے کہ آنے میں لیے دنوں پر یہ ایسی ہم پیش آخر میں تین چیزیں بتا دیجئے تعلیم تو ہم نے دیکھا تمام تر کالوجیز میں سکولز میں یونیورسٹری میں دیکھنے میں آتی ہے اس کے علاوہ فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے حکومت پاکستان نے ٹھیکا لے لیا اور باقاعدہ بیڑا اٹھا لیا کہ ہم فنڈنگ بھی دیں گے ان تمام لوگوں جن کے خواب ہیں آئیڈیاز ہیں ان کو عملی جمع پہنانا چاہتے ہیں ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دور اسی کا ہے فی لانسنگ کا دور ہے اس کے لئے آپ نے ڈیفرنٹ ایمویوز کر لیے کورسیرہ کے ساتھ کر لیا مایکروسوف کے ساتھ کر لیا سکولرشپ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی نوجوانوں کو دنیا بھر میں اپریشٹ کیا جا رہا ہے جو یو ایس پارک جو نالج کوریڈور ہے یو ایس کے لیے اس کے علاوہ بتا دیجئے کہ کس کس ممالک کن کن ممالک کے ساتھ ایمویوز ہوئے ہیں کیا کیا بچوں کے لیے نئی سکولرشپ کی راہیں ایچی سی کھولنے جا رہے ہیں دیکھیں الحمدللہ ایچی سی کیا کہنا چاہیے رسورس پروائیڈر ان بیاف گورنمنٹ آپ پاکستان اور ہم فسلیٹیشن کا رول بھی کرتے ہیں افکرس ریگولیٹری رول بھی ہے باقی بھی ہے تو سب سے زیادہ انویسمنٹ جو آج تک بیس سال ہو گئے ہیں ایچی سی کو بنے ہوئے سب سے زیادہ انویسمنٹ ہوئی ہیومن رسورس ڈیویلپنٹ میں سکالرشپ میں لوگ بیسے کہتے ہیں جی پاچیسی نے بڑی پیسز آئے کی گاڑیاں لے دیں نہیں وہ غلط ہے کسی وقت اس پہ سیپرر پروگرام کی میں آپ کوئی نمبر دوں گا کہ کتنے پرسنٹ انویسمنٹ ہوئی ہے پی ایس ٹی پی کرے ہیں انڈیجنس پی ایس ڈی کے پروگرام اور اس طرح کے ڈیفٹر پرگرانی بیس کالرشپ ہیں تاکہ بچوں کو اس وجہ سے نہ موقع ضائع ہو جائے کہ جی مارے پاس پیسے نہیں پڑھنے کے لیے تو کوئرمنٹ نے وہ ایک ماہ کا کرداز ادا کیا ہے کہ بچے بچیاں ہمارے پڑھ سکیں اور جہا تک آپ نے انٹرنیشنل کا آیا تو الحمدللہ اس وقت تقریبا ہمارے ہر ملکوں کے ساتھ چائنہ سے لے کے امریکہ تک اور یورپین کنٹریز میں فرانس ہے جرمنی ہے آسٹریہ ہے اور جو باقی ملک ہیں ان کے اندر بھی ہمارے اگریمنٹ سائن ہوئے جہاں پہ اور گورنمنٹ ہمارے جب پچھے دنوں چیف آف آرمی سٹاف وز 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 ہم ہنگری گورنمنٹ نے پاکستان سکالشپ چار سو کر دی پر چار سو سکالشپ دیں پی ایس دی سو سو گورنمنٹ سکالشپ دیتا باقی جرمنی کی طرف سکالشپ ہوتے ہیں چائنا بہت سکالشپ دے رہا ہے یوئیس گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا دنیا کا فل برائٹ پروغام تیسرا فیس چل رہا ہے جس میں پاکستانی گورنمنٹ بھی پیسے ڈال دی اور یوئیس گورنمنٹ کی طرف سے میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں ابھی پرائم یونیورسٹی جو ورٹ کیا ہوں گی اس میں جو اسپیشٹی یوئیس اے میں تو جو بچے بچیاں اس میں داخلہ لے لیں سکیور کر لیں میرد پر تو بیل لائیں اور گورنمنٹ پاکستان ترہو ایچی سی ان کی فرنڈنگ کرے گی اور جائیں وہ پی ایس ڈی کریں کیا وہ ماسٹر کریں تو اس طرح کے آپ کریں گے تو ملے گا اور اس پہ الحمدللہ آج تک کبھی ہم پہ کوئی پریشن نہیں آیا کہ ٹھیک ہے عام ہماری سوسائیٹی میں سپارش کلچر بڑا عام ہو چکا ہے لوگ انڈویجیل تو اپروچ کرتے ہیں کبھی ہم نے کسی نے یہ نہیں کہا ان کو سکارش دے اور نہ کبھی ہم مانتے ہیں تو میرٹ پہ ہے ماشاءاللہ ریموٹ ایڈیا سے بچے بچے بڑھ کے آئے پی ایس ڈی اور بڑے شہروں سے بھی ہیں جس کو موقع ملتا ہے ضرور اس کو ویل کرنا چاہیے اور آگے پڑھنا چاہیے اور پڑھنا نہیں سیکھنا بھی چاہیے دیکھیں دنیا کہاں پہنچ کچھ ان کی ابزرویشن تھی اور ہر بندے کی خواہش خوب سے خوبتر ہو تو لاکھ ایک لاکھ ویسے تو پرائیم منیسٹر صاحب کی خواہش تھی کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ چار سے پانچ لاکھ لائپ ٹاپ ہونے چاہیے سار سال اور سوبے کو اس کے مطابق ملنے چاہیے لیکن اپنے آگیا تو اس کے دیکھتے ہوئے تو پرائیم منیسٹر صاحب کو یہ ریکویسٹ کی کہ سار ریسورسز اناؤنس تو ہو جائے گا اگر ریسورسز نہ ہوئے تو مسئلہ ہو جائے گا جو ریسورسز آویلیبل ہیں پہلے ان کو لے کے چلتے ہیں اور جو گورنمنٹ منسٹری فائنانس نے پلاننگ کمیشن نے اسی پہ پھر ہمیں اگری کیا اور پرائیم منسٹر صاحب کی ڈیریکشن پہ ایک لاکھ لیپٹاپ کی پروسس ہو گیا ہوئی ہے اپروول ہوگی ہوئی ہے انہیں اس کی آر ای پیز بغیرہ بیو سارے فائنلائز کر لی ہوئے اور اب صرف سٹیرنگ کمیٹی کی فائنل اپروول ہے وہ انشاءاللہ پرائیم منسٹر صاحب سی کروا کے لیپٹاپ دسٹیبیشن شروع کر دیں گے اور ساتھ ساتھ مختلف ٹرانچز میں لیپٹاپ آتے جائیں گے اور ہم دسٹیبیوٹ کرتے جائیں گے بہت شکریہ ناظرین یہ میرے ساتھ موجود تھے چیرمن ایچی سی ڈاکٹر مختار صاحب خوش خبریاں ہی خوش خبریاں کے ساتھ اگر شارٹ کورسز کرنا چاہتے ہیں تو پیسے نہ ہونے کے باوجود آپ کو مفت ایچی سی کے جانب سے شارٹ کورسز کروائے جائیں گے سکولرشپ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ وہ تمام سٹوڈنٹ جو بیرون ملک پڑھنے کے خواہش مند ہیں ان کو ایچی سی کے جانب سکولرشپ